اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں محسن عباس حیدر کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی ان کی شادی تعلیم کیریر فیملی اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک ٹی وی مکیننگ کیس طرح مشہور سنگر اور ایکٹر برنا یہ سب باتیں آپ سے شیئر کروں گی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کار لیں اور بیل آئیکن کو کارنے پریس چیتو بیورز محسن عباس 16 مارچ 1984 کو پیدا ہوئے ان کی فیملی کے حوالے سے بات کریں تو یہ میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی دو بہنیں اور یہ ایک بھائی ہیں اکلوتا ہونے کی وجہ سے یہ گھر میں سب کے لادلے ہیں ان کے والد ایک میڈیسن کمپری میں جاب کرتے تھے جبکہ ان کی والدہ ہاؤس وائف ہیں محسن عباس کو بچپن ہی سے گلوکاری کا بے حد شوق تھا ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو میٹرک کے بعد انہوں نے ٹیکسٹائل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جہاں وہ یونیورسٹی کے مختلف پروگرامز میں گانا بھی کہتے تھے محسن عباس کے والدین چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ہنر سکھا کر ملک سے باہر بھیجیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹی وی مکینک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا لیکن محسن عباس سنگر بننا چاہتے تھے اور ان کا زیادہ دہان میوزک کی طرف ہی تھا جب یونیورسٹی نے آپ کو سنگر سلیکٹ کر لیا تو آپ نے بقیدہ میوزک کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد آپ نے نیشنل اکیڈمی آف فارمیس آرٹ کراچی جانے کا فیصلہ کیا یہاں ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئے اور بطور آرجے کام کرنے لگے آپ نے اپنے آڈیشن میں پہلا گانا کماج گایا ان کی آواز کو بہت پسند کیا گیا اور آپ سلامت علی خان سے بقاعدہ میوزک کی تعلیم حاصل کرنے لگے آپ ریڈیو پاکستان میں بطور آرجے کام کر رہے تھے کہ آج ٹی وی کے پروڈیوسر نے فور مین شو کے لیے کام کرنے کی آفر کی جو آپ نے فوراں قبول کر لی اور یوں ٹی وی پہ کام کرنے کا آغاز ہوا 2012 میں آپ نے اپنا گانا بے پرواہ گیا جس کو بہت شورت حاصل ہوئی محسن عباس آرجے کا ایوارڈ بھی اپنے نام کروا چکے ہیں محسن عباس نے 2014 میں فلم نام علوم افراد میں اپنی فلمی کیریر کا آغاز کیا اس فلم ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ مختلف ٹی وی شوز کی ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں اور بہت سے مشہور اور کامجاب ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں 2015 میں دنیا نیوز کی جانب سے مذاکرات کی آفر ہوئی جو آپ نے قبول کر لی یہی پہ ان کی ملاقات فاطمہ سوہیل سے ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپسند کیا اور ان کی شادی ہو گئی 2016 میں ان کا اپنا گانہ اڈی جا اڈی جا بہت ہیٹ ہوا جو انہوں نے خود ہی تحریر کیا تھا اس گانے کو نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بہت سنا گیا 2017 اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا لیکن ان کی بیٹی دل کی بیماری میں مبتلا تھی لہٰذا ڈیڑھ ماہ بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی 2019 میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد محسن عباس اور ان کی بیوی کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور بعد ڈائیووز پر ختم ہوئی ادھاکارہ نازش جہنگیر اور محسن عباس کے ریلیشنشپ کی خبریں کافی عرصہ تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں لیکن اب ان دونوں کا ریلیشنشپ بھی ختم ہو گیا اور ان دونوں نے انسٹاگرام پر بھی ایک دوسرے کو انفالو کر دیا ہے محسن عباس کی ہائٹ 5 فٹ 9 انچز جب کے ویٹ 72 کیجی ہے ہیر کلر بلیک اور آئیس کلر بھی بلیک ہے جی تو ویوز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں شروع کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ